اسلام علیکم and welcome in study corner تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جسکس کرنے والے ہیں how to avoid plagiarism جس کو ہم 5 ways پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم plagiarism کو avoid کر سکتے ہیں اپنے پیرا گرافز میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے like my video, subscribe my channel and press the bell icon button تک اس طرح کی جو بھی ویڈیو سے وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم plagiarism کو بارے میں پڑھیں گے plagiarism سب سے پہلے ہوتا کیا ہے and then ہم اس کے ایسے ways پڑھیں گے 5 جس سے ہم plagiarism کرنے سے avoid کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے definition دیکھتے ہیں according to the merriam webister dictionary اب یہ ایک dictionary ہے merriam webister جس کے according the verb to plagiarize means a plagiarize کا مطلب کیا ہوتا ہے to steal and pass hope کوئی چیز کو چرانا the ideas or words of another وہ چیز یہاں تو پھر کسی کے word ہوتے ہیں اور یہاں پھر کسی کے ideas ہوتے ہیں ان کو چرا لینا اسے ہم plagiarism کہتے ہیں as once on use another production without crediting the source مطلب اس کا simply یہ مطلب ہے کہ کسی اور کا work ہم چرا لیں اور اسے ہم اپنے work میں لکھ لیں اور بغیر اس کو credit دیئے ہوئے ہم کہیں کہ یہ ہمارا work ہے اور ہم نے لکھا ہے بلکہ word اس کے ہوں اور ہم نے اسے just copy paste کیا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے plagiarism ہوتا ہے اور جس طرح عام ہم کہتے ہیں کہ چوری کی جو ہے وہ بہت بڑی سزا ہوتی اس طرح اس میں جو ہے plagiarism کرنے میں بھی بہت بڑی جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے کوئی اگر آپ کے پر claim کر دے تو plagiarism جو ہے اسے آپ avoid کیسے کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کے کچھ ways پڑھیں گے تو plagiarism جو ہے اس کے کرنے کے لیے ہم one by one جو ہے اسے discuss کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے ways دیکھتے ہیں کتنے ہیں اس کے جو ہے پانچ ways ہیں how to avoid plagiarism تو first ہے ہمارا don't just copy صرف آپ کو copy نہیں کرنا use a range of sources آپ نے جتنے بھی source ہیں مطلب ایک ہی source کو نہیں use کرنا بہت زیادہ جو ہے sources کو use کرنا ہے develop your own style آپ اپنا style use کریں keep good quality notes good quality notes بنانے and use quotation mark تو یہ 5 ways ہیں یہ ہم نے follow کرنے جس کو follow کر کے ہم plagiarism کرنے سے avoid کر سکتے ہیں تو انہیں ہم one by one ابھی detail میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم first number پڑھتے ہیں don't just copy اس کا مطلب ہے کہ آپ کو just copy paste نہیں کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے assignment بنا رہے ہیں اپنے notes بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ google پر چلے جائیں اور سارا content جو ہے کسی اور کا اٹھا کے آپ اپنے پاس paste کر لیں تو یہ plagiarism کہلاتا ہے تو آپ یہاں پر کہہ رہا ہے in your writing describe other people's idea or result using reference اگر آپ اپنی writing میں کسی کا دوسرے کا work اگر آپ add کریں اس کے ideas اس کے result اس کے quotations جو بھی آپ چیز add کریں تو آپ کو لازمی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے آپ کو must ہے کہ آپ اس کا reference ضرور دیں کہ کس بندے نے جو ہے وہ اس کے جو ہے یہ word ہے and their importance to your argument اور اس کیا importance آپ کی importance ہے کیا arguments ہے rather than simply copying what you have read آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے just copy paste کرنا ہے simply آپ نے کیا کرنا جو چیز آپ نے copy paste کرنا ہے اگر آپ نیٹ سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں اگر آپ کوئی definition اٹھا رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو previous definition بتائی پلیجرزم کی تو میں نے اوپر وہاں پر reference دیا ہے کہ ایک reference ہے جو dictionary کا دیا ہوا ہے میں نے وہاں پر reference دیکھا کیا اپنی طرف سے copy paste نہیں کیا میں نے وہاں پر لکھا ہے کہ اس dictionary کے according یہ definition ہے تو آپ نے جب بھی کام کرنا ہے آپ کوئی چیز جو آپ نے لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے reference دینا ہے بغیر reference کے آپ نے کرنا آپ موبائل یوز کر رہے آپ لیپٹوپ یوز کر رہے کمپیٹر یوز کر جس پہ آپ assignment presentation کچھ بھی بنا رہے ہیں اپنے notes بنا رہے تو اس میں copy paste نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ اس کے word to word لکھ رہے اس کو read out کر تو آپ اس کا reference دینا لازمی ہوتا ہے تو آپ اس cut اور pest سے بلکل avoid کریں تب بھی آپ اپنا plagiarism کم کر سکتے ہیں use a range of sources کا مطلب ہوتا ہے آپ جس source سے جس link سے کام لکھ رہے ہیں آپ اپنے ایک use نہیں کر نیو ہوتی اپنے different sources جو اپنے use کر نیو don't just limit yourself to using one source آپ اپنی جو limit صرف ایک source کے اوپر نہ لگ ہیں when you writing your assignment جب آپ assignment لکھ رہے ہیں discussing idea from a range of sourcing shows that you have read widely and that you are able to formulate your own views based on your reading اب اس کا مقصد ہے کہ یہ بتا رہا topic ہے آپ نے read out کر نا آپ نے ideas collect کر اس سے آپ کا teacher پتہ چلے گا آپ نے اس topic کے اوپر ریسرچ کی اور آپ کے پاس ریسرچ کی تو آپ کے teacher اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سائٹ سے نہیں ڈھوڑنا آپ نے جو ہے آپ نے اسے use کرنا ہے آپ نے اپنے جو ideas ہیں وہ collect کرنے remember important sources can be available in print and electronic format آپ کو یاد دھو رہنا چاہیے کہ جو important sources ہیں جو link وہ available ہو سکتی ہیں print and electronic format میں آپ نے اس کو print یا electronic format میں کر سکتے ہیں تو یہ تھا second third آتے ہیں develop your own style آپ نے اپنا style develop کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو اگلا جو آپ کو net پر لکھا ہو ہے آپ نے اپنے notes میں لکھنا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے اسے اپنے way میں لکھنا بھلے word اس کے ہم لگ آپ نے اس style اپنا دی نا ہے you should develop your own style of writing during your time at university آپ اپنا style develop کر na try to be concise and clear آپ نے content کو clear and concise کر na بلکل clear لکھنا ہے using the word of another author will stand out from the rest of your work اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ جتنے بھی words جو آپ نے کسی اور کے لکھے ہوں گے وہ آپ کے سامنے جو ہیں ہر work میں کھڑے ہو جائیں گے and may alert lecturer to possible plagiarism اور یہ lecturer کو پتہ چل جاتا ہے بہت easily کہ یہ plagiarism ہوئی ہے آپ plagiarism سے جب اپنے avoid کرنا تو آپ کیا کرنا ہے آپ جو style ہے اس اپنے change کرنا ہے جو وہ لکھا ہو ہے بھلے idea لیکن آپ اپنی wording style structure جو آپ develop کریں اس اندر تو اس سے plagiarism سے بچ سکتے ہیں 4th ہم آتے ہے keep good quality آپ نے کیا کرنا ہے اپنے content کو بالکل good quality میں رکھ نا ہے اپنے notes بنا رہے ہیں اپنے books سے بنا رہے ہیں آپ پاس اپنا کوئی source ہے remember to put direct quotation in the quotation mark and always keep a note of your sources آپ کو کرنا ہے آپ نے direct quotation جو ہے وہ quotation marks جو اس میں دینی ہے ٹھیک ہے اپنے notes میں ہمیشہ sources بھی دینی ہے this will help to ensure that you do not accidentally plagiarize تو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے چیز accidentally اسے نہیں چھوڑی ہے بلکہ آپ نے جان پوچھ کے اپنے مرضی سے چیز لیے جیسے کوئی ریفرنس مچ easier اس میں کیا ہوگا آپ ریفرنس یوز کیا اس کو بنا دے گا when writing your assignment you can keep track of your reference using a tool such as not web آپ جی اپنے اس ریفرنس کو use کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک tool دیا ہے and not web اس کے through آپ اپنا plagiarism کو ہم آتے ہیں 5th اور last پر use quotation mark اب آپ نے اپنے work کو دینا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ دوسرے کے word اپنے اوپر لکھیں make sure you enclose these words in quotation mark to indicate that it is direct quoted quatation mark رکھ اوپر دو کوم ہوتی ہیں تو یہ quotation marks ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ direct quote should be used sparingly and should not include large amount of text direct quote space in large amount of text they should be used where you are identifying and key idea or highlight the place so you can tell where you find the where you found the particular idea you are using don't forget if you are using someone else idea in your work you need to show this by referencing it if you have quotation or statement statement you mark you have to to you no work to do it will be plagiarism so you can't get it quotation marks to you have to say کے مارکس کے ساتھ ساتھ جو میں نے چار پریویس جو میں آپ کو میں نے بتائیں ہے ٹپس جو ویس بتائیں جو میتھڈ بتائیں آپ نے اس کو use کرنا ہے I hope آپ اسے use کر کر جائے وہ پلیجرزم سے بچ سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے simply جو ہے 5 ویس پڑھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم پلیجرزم سے آوائٹ کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا if you have any query regarding this lecture you can comment in comment section book I will solve your query آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے thank you so much اللہ حافظ